پھر سے سنو فال شروع ہو گئی ہے بھائی اب تو ہاتھ پورے سننے ہو گئے فاگ دیکھو بھائی پوری فروزن ہے یہ پگلا گے پھر ہی کچھ جگاڑ ہو پائے گا یہاں سے سامنے راستہ بھی نہیں دکھ رہا ہے رات میں دورپ پہ چلنا اور مشکل ہو جاتا ہے تو اب بھائی چڑھائی کا لیول اب ہوتے ہوئے میں ویڈیو میں تھوڑی نیچے نیچے لگ رہی ہے میرے مانو ملکل کھڑی ہے بھائی ملکل کھڑی چڑھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے مہاریز بھی ہو رہی تھی برف بھی پڑھ رہی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیے لیٹسٹ ہے اور اوپر بتا رہے ہیں کہ اور زیادہ برف ہے لیٹسی بھائی آرام آرام سے چل رہے ہیں بھائی یہاں کا اگر میں تمہیں نظارہ دکھاؤں بھائی ہیون بھائی ہیون بھائی صاحب بھائی ہم ان پاڑیوں کو نا ابھی نیچے سے اوپر چڑھتے ڈائم دیکھ رہے تھے کہ بھائی کتنی ہائٹ پہ ہے بھائی ہم بھائی后 دیکھتے سب آریے ہیں نائس نائس بھائی سابل تو بھائی پوری دوند ہی دوند تو بھائی پوری دوند ہی دوند تو بھائی پوری دونی آپ کو دکھرا ہوگا کین نہیں دکھرا ہوگا ورٹ برف پڑھنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ ویدر فورکاسٹ کی طرف سے بلکل صحیح تھا یہ ہم نے ایک سپیکٹ ہی کیا تھا کہ ایسا کچھ ہمیں دیکھنے کن جائے گا چاروں طرف کو رہا ہی کو رہا بہت ہی تھنڈی تھنڈی ہوا لگ رہی ہے بہت ہی تھنڈی آ رہی ہے جائے گارا شیرہ والی دا بھول ساتھ چے دنوار رکی پروسیسر تو دے کو کم جو رہا ہے اس بندے کا آگ گیوالے کا اچھا ڈر رہا ہے اچھا ڈر رہا ہے تو بھائی ہم نے پانچ کلومیٹر رکھا ہے چار کلومیٹر باکی رہا ہے چار کلومیٹر میں ہمیں کئی بھی بہت ہوا پانی نہیں ملے گا کئی نہیں ملے گا فوق دیکھو بھائی پوری فروزن بہت ہی فروزن ہے یہ پھلا گے پھر ہی کچھ جگاڑ ہو پائے گا یہاں سے سامنے راستہ بھی نہیں دکھ رہا ہے بھائی پھر ہمیں دکھو بھائی بھائی پھائینلی تو بھائی یہاں پہ پھر سے سنو پال شروع ہو گیا ہے بھائی اب تو ہاتھ پورے سننے ہو گیا ہے ہے اب راستہ تو اترائی گا ہے تکیں گے نی جلدی بھی کور ہو جائے گا بھائی چار اترا دیس نبوت دیس نبوت تو بھائی رات ہو چکی ہے اور اب رات میں دور پہ چلنا اور مشکل ہو جاتا ہے ویجیبیلٹی کے وجہ سے اور دن میں بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سنلائٹ کے وجہ سے زیادہ ویجیبیلٹی کے وجہ سے سو مندر بھی بھی شان پہچ چکے ہیں پودا سٹارٹ ہو گئے ہیں جب اس پہنچنے والے ہیں موسیقی 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 یہ ردناچ جی کا ڈیمپل ہے اور بھائی چاروں طرف سفیدی سفیدی بھائی وہاں پالکی لے جاتے لے جا رہے ہیں سو آج مندر کلوز ہو گیا ہے اب چھ مہینے بعد واپس کلے گا مندر یہ ایریا اتنے ہائیٹ میں بھی نہیں ہے بہت گلیشیرز بہت زیادہ نزدیک ہے اس لئے سنو فال اچھے گا سی ہو جاتی ہے سبھی لوگ یہاں سے جا رہے ہیں ابھی واپس 2 کلومیٹرز صرف 21 کلومیٹرز کا ٹریک ہے کم سے کم 10-12 کلومیٹر تو صرف اور صرف برخ میں ہے جو چاہاں واپس مندر انتوار جو چیز رو پروڈیو ماں پروڈیو کیا کم فائے کم درستار احسن موسیقی 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 اگر مجھاں سکارے ایک دوسری جو اگر میں بھی لگائیں ایک اور چیز آہ 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 آ جتنا سندر لگتا ہے نا دیکھنے کے لئے بھائی یہاں تک پہنچنے میں بھی بہت محنت لگتی ہے تو بھائی ایسے راستوں پر ہرام سے چلو کیونکہ آپ کو بلکل اچھا نہیں لگے گا یہاں سے نیچے گرنے میں جو یہ سلوپ دکھ رہا ہے نا تو بھائی اب تھوڑی برف کم ہونے لگ گئی ہے یہاں میں ڈاؤن آگیا ہم آئے تھے ان پہاڑوں سے ان پہاڑوں سے ہوتے ہوئے یہاں سے نیچے اب تو بلکل بہت کھم بھرف ہے یہاں پہ تو گائز لنچ کے لوگ لے رکھے تھے یہاں پہ کیا مچ دوپ لگی ہوئے بھائی اور تمہیں کیا لگ رہا ہے کیسے لوگی سے دوپ لگ رہا ہوں روپ ہو دیا ہے نا لوگی سے دکھاؤں یہ پانی اتنا تھنڈا ہے نا کہ اس میں ہاتھ دونے میں روح کام جائے آدمی کی آنو بھائی دیکھ گیا تو بلک میں وہ بھی ننگا بھائی دیکھ گیا اس والے ٹریک میں اتنے نظارے ہیں اتنے نظارے ہیں اس کے لئے ہاتھے گئے ہیں دیس ٹراؤڈر بہت دیس ٹریک ہے بہت ٹیپیکل ٹریک ہے ٹریک ہے